ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں کیا دفنانہ ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں رکوان صاحب گجراز سے دیکھیں اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی آزا کی تعظیم کا قائل ہے تو بال یہ انسان کے جو ناخن ہیں یہ بھی بھارہل انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو لیٹرین میں واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں سہن میں پھینک دینا یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے اس لئے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو یا ایسے کیاری میں پھینک دیں دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخودی یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں تو اس میں بہت زیادہ ٹینٹن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ چھ مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے ہیں اس نے تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عوضوف کا ایک یعنی انسانی عوضوف کا ایک پارٹ ہے تو اس کی توہین نہ کی جائے تو اور گھر میں بھی نہ اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں بعض لوگ بہت اس میں ٹینچن لیتے ہیں کہ جی سمندر میں پھینکنا چاہیے ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے اور بعض کہتے ہیں دریہ میں بہا دو تو وہ بھی ایک ٹینچن ہے تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے جی دریہ میں پھینکنوں گا تو ایسا ہی مٹی میں پھینک سکتے ہیں